مساجد کی حفاظت فروا عربین شریفین کی حفاظت فروا خانقاؤں کی حفاظت فروا مدارس مکاتب کی حفاظت فروا عورتوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ ایک عورت ان کے ساتھ میں رہنا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو تواف کروانا عبادت کروانا اور نمازیں پڑھوانا یہ سب کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے عورت کے لئے للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المغسلین وعلی آلہی و صحبہی اجمعین ومن تبعہم بیوکسان الیوم الدین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ خطان کو درگزر فرما یا اللہ شان رحیم شان کریمی کا معاملہ فرما شان ستاری کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے تیرا عذاب سر اکبر منڈا رہا ہے یا اللہ حضور پاکسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیت و فیل میں ہمیں تیرے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ سارے لوگ ساری زمین سارے آسمان والے دشمن بن چکے ہیں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں اے اللہ تو وکیل و کفیل بن جا اسلام مسلمان دشمنوں کو نست و نابود فرما دے صفحہستی سے بٹا دے یا اللہ پچھلی قوموں پر جو الگ الگ عذاب آئے تمام عذاب ان پر مسلط فرما کر ہمیں دین پر چلنے کے توفیق نصیب فرما مساجد کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما خانقاؤں کی حفاظت فرما مدارس مکاتب کی حفاظت فرما اولیاء کی حفاظت فرما علماء حقان ربانی کی حفاظت فرما قرآنی دینی اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ نیک نیتی کے ساتھ جاج کرام ظاہرین حرم نے ان کے قدمت کے لئے یہ ادارہ کولا گیا ہے اس میں خیر و برکت نصیب فرما زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما بدنظری والوں کی بدنظری سے حفاظت فرما یا اللہ زمین آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما خیر و برکت نصیب فرما یا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں باعث عزت بنا باعث نجات بنا بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما عذاب دنیا سے حفاظت فرما عذاب موت سے حفاظت فرما عذاب سکرات سے حفاظت فرما عذاب برزخ سے حفاظت فرما عذاب محشر سے حفاظت فرما عذاب پلسرات سے حفاظت فرما عذاب جہنم سے حفاظت فرما قیامت کی ہولاکیوں سے حفاظت فرما یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما عوض قوسر کا جاب نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاق کا پروانہ نصیب فروا یا اللہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی جو کھوئی بھی عزت ہی اس کو دوبارہ برحمد فروا دے ہمیں نیک اور ایک بنا یا اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے آخرت کی عظمت پیدا فروا دے دنیا کا ڈر نکال دے جہنم کا خوف پیدا فروا دے یا اللہ شان کے ساتھ اسلام کی عالم برداری کے ساتھ جینی کی توفیق نصیب فروا عزت کی زندگی نصیب فروا عزت کی موت نصیب فروا اچانک مرنے سے بے کلمہ مرنے سے آکسیڈنٹ سے اور پوسمارٹم وغیرہ سے حفاظت فروا یا اللہ گھروں کے اندر اتفاق نصیب فروا قیر و برکت نصیب فروا قرآن اور اسلام کا ماحول بنا گھروں کو جنت کا نمونہ بنا جنت کا ماحول ممیسر فروا یا اللہ اسلام پر جین اسلام پر بننے کی توفیق نصیب فروا یا اللہ جو حاضرین کرام ہیں ان کے دلوں کے اندر جو حسرتیں ہیں مرادے ہیں ان کو پورا فروا ان کے ضرورتوں کو پورا فروا ان کی پریشانیوں کو دور فروا ان کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فروا یا اللہ اس ادارے کو دن دکنی رات چکنی ترقی نصیب فروا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ نصیب پروا تیری خوشنودی حاصل کرنے تیرے حبیب پاکسہ صلی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھلا یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حبیب پاکسہ صلی اللہ کی تفیل میں ہماری دعاں کو خبول فروا سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یصیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ السلام علیکم میرے طرف سے اور یہ سارے محلے کے طرف سے میں تلہا ٹورسنڈ ٹرائولز کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں خاص کر ان کے مالک کامال پشا صاحب کو بھی میرے طرف سے دلی مبارک بات دیا چاہتا ہوں الحمدللہ میرے ساتھ برینچس یہ آٹویں برینچ جو ہے شیواجنہر میں میرے برینچ نہیں تھی تو ہری مجید کے بازو جو ہے جگہ یہ کرکا آفیس بنا کوئی اب یہاں کے محلے کے یہاں کے حاجیاں کے واسطے خدمات کرنے کا ارادے سے یہاں شیواجنہر آفیس کھول کو انشاءاللہ یہ آٹویں برینچ ہماری کام کام برینچ ہے ہمارا رامنگر ہے منڈیا ہے یہ منحاز نگر مختیار بھی چلا رہی ایسا ہمارا ٹینی روڈ میں ہے اب یہاں جو ہے ہیڈا فیس بول کو یہ بنا کرنے کتے سالوں سے یہ خدمت چل رہے گی ہماری آٹھ سال سے خدمات کر رہے ہیں حاجیوں کی ہمارے اسلام علیکم میرا نام مدینہ خان ہے اور میں تلہا ٹراولز میں کام کر رہی ہوں انشاءاللہ میری آٹھ سال دس سال کی سرویس ہے میں صرف خدمت گزار ہوں میں گائیڈ ہوں یہ کہ لیڈیس کے لیے جو ہر کوئی بھی یہاں سے ٹراول لے کے جاتے ہیں گروپ لے کے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد جنڈ سے الگ چلے جاتے ہیں آرام سے آ جاتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک عورت ان کے ساتھ میں رہنا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو تواف کروانا عبادت کروانا اور نمازیں پڑھوانا یہ سب کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے عورت کے لیے اس لیے میں یہ تلہا گروپ سے میں وخیف ہوں کے میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ان کی بھی سرویس ہے اور میں بھی اپنے حاجیوں کا اچھی طرح سے اس عمال کے لے کے آتی ہوں انشاءاللہ